کہ ہماری مساجد چندہ بیس ہوتی ہیں ہمارے اسلامی کے دارے توٹل مدارس چندہ بیس ہوتے ہیں تو یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں سورس آف انکم جنریٹ کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے یعنی ایک بچہ ایک ادارے سے پڑھ کے نکلا اس نے دیکھا کہ بڑھوں نے بھی یہی کیا تو اس نے کہا جی یہی طریقہ ہے کہ میں نے بھی یہی کرنا ہے تب منٹلی طور پہ وہ اسی کام کے لیے ہی تیار ہے وہ جو بات اقوال نے کی کہ گلہ تو گھونڈ دیا اہل مکتب نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ علی بھائی یہ جو ہمارے دینی مداری سے ہی اسلام کے قلعے ہیں کہ صحابہ تجارت نہیں فرماتے تھے کہ حضور کے صحابہ خود میرے آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ یہ جو کار نبوت کی بات کی جاتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے چھبیس سال نو سال کی عمر مبارک سے پہتیس سال تک چھبیس سال بنتے ہیں میرے حضور نے تجارت فرمائی سبحان اللہ یہ کار نبوت ہے تو تاجر بھی بنائیں ایک بچے کو یہ ترغیب بھی ملے کہ تجارت بھی کرنی ہے ہم نے سور سور انکم علی بھائی جوڑے میں نے مثالیں دیں آپ کو مدینہ المنورہ کی مثال دیں مکہ المکرمہ کی مثال دیں میں نے آپ کو ایران کی مثال دیں یہاں کراچی میں ایک ادارہ ہے میں نے دیکھا وہاں جا کے ایک گھاروں میں ان کی زمینیں تھیں بہت ساری وہاں بورڈ لگے ہوئے تھے تو میں نے ان کے ایک منتظم سے پوچھا میں نے کہا آپ کی زمینیں کہا جی ہاں وہاں کاشت ہوتی ہے وہ ہماری لئے وقف ہے پھر کئی اعتراف کی فیکٹریاں تھی جو وہ وقف تھی ایک یہاں پہ ریسورنٹ تھا شادی ہال تھا سب وہ وقف تھا اس کی انکم جو ہے وہ ادارہ میں آئے گی تو ادارہ خوشحال ہے تو وہ ادارہ چندہ نہیں مانگتا اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا لیکن مطلب ان کو ضرورت نہیں ہے اگر نہ مانگیں تو ضرورت نہیں ہے اگر کوئی خود سے لاکے دے دے تو وہ الگ بات ہوتی ہے اور پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی اور چیز خرید لیتے ہیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آلی جناب ادارہ بناتے ہوئے ساتھ میں کوئی ایک سورس آف انکم جوڑ دیں تاکہ یہ بچے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں میں خود مدارس سے میں مطلب سے میں نے تعلیم حاصل کی میں مدارس کی قدر و منزلت ہمیشہ کرتا رہا ہوں گا کرتا ہوں میں خود ایک ادارہ چلا رہا ہوں اب بہتری کی بات کر رہا ہوں دیکھیں میں میری فیلڈ ہے میرے ہم مشرب لوگ ہیں میں ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات اب آگے بڑھے گی بہت تیزی سے بڑھے گی اور میں کیوں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ ایسا ہوا علی بھائی میں ایک بزنس میٹنگ کے لیے ایک جگہ گیا تو فرس ٹائم میں وہاں پہنچا تو وہ جو آنر تھے ان کے ساتھ میری ون ٹو ون میٹنگ چل لیتی بزنس کے حوالے سے اتنے میں آ کر کسی نے ان سے کہا کہ وہ فلان عالم صاحب تشریف لائیں آپ سے ملنا چاہتے اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ کہیں گے کہ یار وہ حضرت آگئے میں ان کو جا کے دست بوسی کروں اور ان سے میں مل کر آؤں اور آپ تھوڑی دیر بیٹھیں مجھے لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ یار اس کو بھکا دو ابھی اچھا منا کر دو ٹیلا دو ابھی یار پھر چندہ مانگنے آگیا ہوگا اللہ اللہ یقین کریں مجھے یہ بات اتنی ناغبار بزنی اتنی ناغبار بزنی اور وہ جو صاحب آئے تھے وہ بڑی معروف اور مشایخ کے در پر دنیا دار آتے تھے اور ایسے بھی خوددار لوگ بیٹھے ہوتے تھے منصب پہ وہ کہتے تھے تمہارے پیسے چاہیے نہیں اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ نہیں چاہیے حقیقت یہ ظلم کی کمائی ہے جاؤ آج یہ بات کوئی کرنے والا موجود ہے تو ان ظالموں کو ان سب کو ساتھ میں بٹھا کے اور فوٹو سیشن ہو رہا ہوتا ہے کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی تخصیص نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ فنڈ دیتے ہیں آپ کو تو علماء کی توقیر کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں میں مداریس کی عزت کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت جناب بہت بڑا ادارہ بنانے سے بہتر ہے آپ چھوٹا ادارہ بنائیں لیکن ساتھ میں کوئی سورس آف انکم جھوڑیں ہر سال ہر ماہ وہاں سے پیسے آتے رہیں گے ادارے پہ خرچ ہوتے رہیں گے آپ کام چلتا رہے گا آپ کی ضرورتیں بڑھیں گی تو اس کا بھی رینٹ بڑھے گا اب یہاں کیا ہوتا ہے مثال کے دور پہ کی ادارہ ہے اس کی ضرورتیں دس لاکھ روپے سال آنا اگلے سال ان کی ضرورت ہو گئی بارہ لاکھ روپے ٹھیک ہے اب جس سے وہ مانگنے گئے ہیں وہ کہتا ہے میرے حالات صحیح نہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلے سال تو دو لاکھ روپے دیئے تھے اس سال دھائی لاکھ دیں ہمارا خرچہ بڑھ گیا وہ کہہ رہا بھائی میرے اس دفعہ حالات صحیح نہیں ہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا یہ کہہ رہے نہیں آپ نے دو تو دیئے تھے کم سے کم ڈھائی تو دیں کیونکہ ضرورتیں بڑھ رہی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سورس آف انکم ہو تو وہاں بھی آپ کی چیزیں بڑھیں گی نا یہاں خرچیں بڑھیں گے تو وہاں بھی بڑھیں گے مثال کے طور پر ایک شادی ہال ہے اس شادی ہال سے انکم آ رہی ہے یہاں پہ فائدہ کیا ہو رہا ہے آپ کے اس شادی ہال کی پروپٹی بڑھ رہی ہے مہنگائی ہو رہی ہے تو شادی ہال کا رینڈ بھی بڑھے گا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آپ کو مخیر حضرات ملے انہوں نے کہا جی ہم فنڈ دینا جب بولو وہ یہ خرید کے اس کو وقف کر دو ادارے کے لئے مزید پیسے آ جائے ایک اور کھول دیں یہی بچے وہاں جا کے کام کرنا آئے ادارہ بھی خوشحال ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بہتری نہیں لیکن سر ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اداروں کے ساتھ سورس آف انکم جنریٹ کر دی جائے تو بہت بہتری ہو سکتی ہے خودداری پیدا ہو سکتی ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سی مساجد کے ساتھ بھی شمار دکانیں رینٹ پر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہی مساجد بہت زیادہ چندہ مانگ رہی ہوتی ہیں دکانیں نہ بنائی جائیں مسجد میں اچھا اس سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اعتراف میں مسجد کی بیوٹی خراب ہوتی ہے اچھا یعنی اب ایک مسجد ہے وہ چاروں طرف دکانیں ایک مارکٹ بن گئی اب مارکٹ بننے سے اس کا حسن جو تھا مسجد کا وہ متاثر ہوا نمبر ایک نمبر دو دکان میں ہر طرح کا دکاندار بیٹھاو ہے ٹھیک اب ایک نائی ہے وہ گانے چلا کے بیٹھاو ہے مسجد کی دکان کے اندر گانے لگا کے بیٹھاو ہے کوئی ویڈیو کی دکان کھول کے بیٹھاو ہے کوئی پتہ نہیں پالر کھول کے بیٹھاو ہے مختلف لوگ مختلف کام کر رہے ہیں اور اس کی آواز جو ہے نا وہ اندر جا رہی ہے ایک ہوتل کھلاو ہے وہ کہہ کہہ لگا رہے ہیں وہ مطلب بیٹھے میں وہاں پہ اور ہر طرح کا بندہ پھر وہ مسجد کے واش روم وضو خانے سب یوز ہو رہے ہیں اس سے ایک تو بیوٹی خراب ہوتی ہے تقدس خراب ہوتا ہے دکانے کھولنے سے اور پھر لڑائی کا سب سے بڑا سبب جو نا یہ دکانے ہیں اچھا یعنی جس مسجد میں دکانے ہوں گی نا سمجھو کہ وہ وہاں پھڑے کی مطلب لڑائی پھڑے کی اماج گاہ ہے وہ مسجد کی دکان کو ہر بندہ اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے کراہیں دیتے ہیں دو چار لوگ اس میں سے کمیٹی میں آ جائیں گے اور وہ پھر ساری مونوپولی چل رہی ہوتی ہیں یعنی بجلی مسجد کے کھاتے میں مزے یہ اٹھا رہے ہیں پانی مسجد کا استعمال ہو رہا ہے چیزیں مسجد کی ایک تو یہ اس بات کا خیال لگے کہ مسجد کے ساتھ دکانوں کو کبھی بھی نہ لگائیں اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو ہٹ کر کوئی امارت کھڑی کریں دور سیپریٹ کوئی مارکٹ بنانی ہے الگ سے بنا دیں اور اس کو پروپر پروفیشنل اسٹائل میں اس کا اگریمنٹ کریں لوگوں کے ساتھ ایک بندہ رکھیں جو اس پورے سسٹم کو سنبھال لگ ٹھیک ہو گیا یہ تو میری ایک گزاریش ہے اور اس کو دیکھا جائے ٹھیک ہو گیا